سفاغت ہے آپ کا اسلام علیکم مہم وعلیکم اسلام مہم کیسے ہیں آپ ہم ٹھیک ہیں آپ بتائیں جی ہم ٹھیک ہیں اسلام علیکم حکیم صاحب وعلی السلام بتائیے آفرین کیسی ہے آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا ہے حکیم صاحب میں یہ جاننا تھا جو لانگ ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا فائدہ کن کن بیماریوں میں لانگ کا یوز ہوتا ہے لانگ جی ہاں لانگ میرے دو سوال ہیں دوسرا سوال یہ جو رضبھری ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا فائدہ ہیں کن کن بیماریوں میں مطلب یوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں جاننا تھے ٹھیک ہے مہم ہاں دیکھیں لانگ بہت فائدہ مند اور شدی ہے لانگ کا مزاج گرم ہوتا ہے اور معمولی خانسی کی تکلیف ایک لانگ اگر مو میں ڈال لو تو خانسی یا گلے کی خراش جاتی رہتی ہے لوگ بے حساب گرم اشیاء میں سے ہے اور لوگ حازمہ بھی کرتی ہے اور آنکھوں کو تیز بھی کرتی ہے یہ بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے صرف ایک دو لانگ آدمی کھا سکتا ہے یہ آدمی کے جسم میں گرمائی لاتی ہے اور اگر ایک دو لانگ استعمال کریں تو شباب آور بھی ہے عورتوں اور مردوں کے چہرے پر شباب بھی لاتی ہے مردانہ طاقت میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تعداد صرف ایک یا دو لانگ ہی رہے گی کیونکہ یہ بہت گرب ہے اور لانگ کا تیل بھی آدمی استعمال کرتا ہے اپنے دانتوں کی تکلیف میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لانگ کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے جی اور رز بھری ویٹامین سی کا سوتر ہے جیسے نیبو ہوتا ہے لیمو جیسے کہتے ہیں یا سنترہ ہوتا ہے یا موسمی ہوتی ہے اس ٹائپ کی چیزیں جو چن چیزوں میں یہ فائدہ کرتا ہے نیبو اس میں یہ فائدہ کرتی ہے یہ بھلا کی ویٹامین سی اس میں بھری ہوئی ہے ایک نیبو نہ کھا کر اگر ہم ایک دو رز بھری کھا لیں تو ہماری نیبو کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جی